مشک مشک میں پانی اور اس پانی سے سہراب ہوتے پیاسے غریب نواز جب ایران سے ہندوستان آئے تو اپنے ساتھ مشک اور مشک کو اٹھانے والے سکہ کو بھی ساتھ لائے سکہ ساکھی لفظ سے بنا ہے جس کا مطلب پیاس بجھانے والا ہوتا ہے پیاس انسان کی عظمت کا پتہ دیتی ہے پیاس سوکھے ہوئے ہوتھوں کو وفا دیتی ہے پیاس تبتے ہوئے سہرہ میں مزا دیتی ہے پیاس ہر جیسا مقدر بھی سکھا دیتی ہے پیاس کا راست سمجھنا ہے تو پیاسوں سے ملو کربلا جا کے محمد کے نوازوں سے ملو یہ سکہ حضرات غریب نواز کے زمانے سے ہی یہاں لوگوں کی پیاس بجھا رہے ہیں یہ لوگ غریب نواز کی دو بیویوں بیوی امت اللہ اور بیوی اسمت اللہ کے مزار کے پاس آنے والے زائرین کی پیاس تو بجھاتے ہی ہیں ساتھ یہ ان کی مرادیں پوری ہونے پر ان کے ذریعے پیش کیے گئے دودھ کو مشک میں بھر کر مزار پر چڑھاتے ہیں غریب نواز کے دربار میں یہاں پانی دالتے ہیں ماں صاحب کے دربار میں یہاں سب لوگ پانی پیتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں یہ حضور غریب نواز کی دو بیوی کے دربار ہیں مراد من چمیلی ماں ہے یہاں پر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے کسی کی پڑھائی کسی کی شادی نہیں ہوتی ہے خاص کر کے لیڈیسوں کی یہاں منت باندے جاتی ہے یہاں منت پوری ہونے کے بعد میں خوشی سے جو اس کی احقیدت ہوتا ہے ایک لیٹر سوہ لیٹر جو اس کی حیثیت ہوتا ہے یہاں پر دور ڈالے جاتا ہے مراد من چمیلی ماں ہے اس کے علاوہ یہاں پانی دلتا ہے سب لوگ پانی پیتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں آنکھوں مروشمی ہوتی ہے یہاں پر یہ تورو کیا پانی آنکھا مزار کی اس پانی کو پینے سے بیماری پریشانی دور ہوتی ہے صدیوں سے لوگوں کی پیاس بجھا رہے سقہ حضرات اپنے نام کے آگے عباسی لگاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حضرت عباس کی سنت پر وہ عمل کرتے ہیں حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھائی تھے اور کربلا میں امام عالی مقام کے قافلے کے پانی کا سارا انتظام وہی دیکھتے تھے اس لیے انہیں سقہ حرم کہا جاتا ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کربلا میں امام حسین پیاسے رہ گئے تھے تب سے ہم حضرت عباس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں حضرت عباس جو امام حسین کے قافلے کے قافلہ سالار تھے انہیں سقہ حرم کہا جاتا تھا اور جب امام حسین مدینے سے کربلا کی طرف جانے لگے تو انہوں نے امام حسین نے حضرت عباس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ ہمارا جو مدینے سے کربلا تک کا سفر ہے یہ بہت طویل سفر ہے سہراؤں بیعبانوں جنگلوں سے ہو کر گزرنا ہوگا دوروں اور کوسوں پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں ہوگا اور اسے میں ہمارے قافلے میں اتنا زخیرہ آب ہونا چاہیے اتنا پانی اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہمارے قافلے میں کوئی بچہ پیاسا نہ رہ جائے کوئی بی بی پیاسی نہ رہ جائے کوئی بچہ پیاس سے ہلاک نہ ہو جائے کوئی بزرگ پیاسا نہ رہ جائے غریب نواز کے آستانے جہاں ایک جانب لنگر سے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے تو وہیں پیاس کی شدت کو بچھانے کے لیے یہ سقہ حضرات لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں ان نظاروں کو درگاہ پر دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں آنے والے ہر ظاہر کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے یہ نظام خود غریبوں کو نوازنے والا بنا کر گئے ہیں خواجہ کے در سے سید عباس مہدی کی ریپورٹ زی سلام